اس کا بنیادی سبب جناب یہ ہے کہ رات میں ہم جب بھی بستر سے اٹھ کر واش روم وغیرہ کے لیے جاتے ہیں تب ہم اچانک حاجت کی وجہ سے اٹھتے ہیں اور چل پڑتے ہیں یہ بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس وقت دماغ تک خون نہیں پہنچ پاتا یا خون کی رفتار بہت زیادہ دھیمی ہوتی ہے جب انسان سوتا ہے تو اس وقت دماغ میں خون نہیں ہوتا یہ ڈاکٹرز کہتے ہیں یہ ساڑھے تین منٹ بہت اہم ہوتے ہیں ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ آدھی رات جب ہم واش روم کرنے کے لیے اٹھتے ہیں تو ہمارا ایسی جی پیٹرن تبدیل ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اچانک کھڑے ہونے پر دماغ کو خون نہیں پہنچ پاتا اور ہمارا دل کام کرنا بند کر دیتا ہے ساڑھے تین منٹ کی کوشش ایک بہترین طریقہ ہے اس طریقے کو آزمائیں آپ کبھی بھی بیمار نہیں پڑیں گے اور وہ طریقے یہ ہے کہ نیند سے اٹھتے وقت آدھا منٹ بستر پر لیٹے ہوئے اگلا آدھا منٹ بستر پر آپ اٹھ کر بیٹھے رہیے اگلے آدھے منٹ پاؤں کو بستر سے نیچے لٹکا کر رکھیں اس کے بعد کہیں ٹوائلٹ میں جائیں ساڑھے تین منٹ کے بعد آپ کا دماغ بغیر خون کا نہیں رہے گا اور دل کی دھڑکن بھی بند نہیں ہوگی اس سے اچانک ہونے والی اموات میں بھی کمی ہوگی آپ نے دیکھا یا سنا ہوگا کہ اچانک باتروم میں فلاں بندہ گر گیا اور وہیں کا وہیں ڈھیر ہو گیا یا اچانک باتروم میں گیا اور پیر فسل گیا وہ گر گیا اور اس کا فریکچر ہو گیا اب وہ بیچارہ ایک ہی بستر پر پڑا ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم جلدبازی میں اٹھتے ہیں اور ہمارے دماغ تک خون نہیں پہنچ پاتا ہمارے دل کی دھڑکن بند ہو جاتی ہے سرچکرانے کی وجہ سے انسان گر جاتا ہے